بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید تاریکی نے ہر شے پر قبضہ جمع رکھا تھا چاند ذرا دیر کو جھلک دکھا کر غائب ہو چکا تھا اسمان پر ننے منے ستارے بھی بادلوں کی دبیز چادر اڑے ہوئے تھے خاموشی اپنے مخصوص انداز میں سائیں سائیں کر رہی تھی سڑک پر دور دور تک سناٹا تھا سناٹا اس قدر دبیز تھا کہ سڑک پر پڑھتے میرے پیروں کی چاپ ہا تھوڑے کی ضرب سے مشابہ لگ رہی تھی بعض اوقات تو یہ چاپ مجھے کسی کا تاقب محسوس ہوتی اور پھر فیل فور ہی ایک ہلکی سی مسکراہت میرے لبوں کا آہاتہ کر لیتی بھلا اس ورانے میں کون تھا جو میرا تاقب کرتا میں نے قبرستان کے گیٹ کے سامنے پہنچ کر اپنی بے ترتیب ہوتی سانسوں اور اتھل پتھل ہوتی دھڑکنوں پر کابو پایا پھر ذہنی طور پر خود کو ہر قسم کے حالات کے لیے تیار کرتے ہوئے دروازہ کھول دیا ایک زبردست چرچراہت خموشی کا سینہ چیرتی گزر گئی میں نے ایک گہری سانس لے کر خود کو تسلی دی اور اندر داخل ہو گیا آسمان پر ٹھہرے بادل منتشر ہو چکے تھے ستارے اپنی مدھم سی روشنی سے پھیلے ہوئے تھے قبرستان میں ہولناک خموشی چھائی ہوئی تھی جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھی تاریکی میں قبروں کے قطبے حیلوں کی مانت نظر آ رہے تھے خوف کے پنچی نے اپنے پر پھڑ پھڑائے اور ایک لمبی اڑان بھر کر میرے سر پر منڈلانے لگا میں نے اپنی بے ترتیب ہوتے دل کو سنبھالا اور قبروں کے بیچوں بیچ چلتا ہوا اپنی مطلوبہ جگہ پر آن پہنچا یہ ایک بہت پرانی قبر تھی بوسیدہ قطبے پر میں نے ٹارچ کی روشنی ڈال کر مطلوبہ قبر کی تصدیق کی قطبے پر درج تھا شہروز منصور سن سترہ سو بانوے میں نے قدال کی مدد سے مٹی ہٹائی تابوت کھولا تو اس کا خستہ ہار ڈھکنا الگ ہو گیا بدبو کا ایک زبہ دست چھونکا میرے نتنوں میں گھوسا تو میں بے اختیار خانس کر رہ گیا تابوت کھول کر میں نے مردہ جو کہ اب دھانچے کی صورت اختیار کر چکا تھا اسے نکالا قبر کے پاس ہی زمین پر لٹا دیا میرے ہاتھ اسے چھوٹے ہوئے مسلسل کام رہے تھے اپنے گرد حسار کھینچ کر میں نے جاب کرنا شروع کر دیا تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ قبریں پھٹنے لگی میں ان قبروں سے مردے نکلتے دیکھ کر اندر تک لرز اٹھا یہ لوگ مرنے کے بعد بھی ہماری جان نہیں چھوڑتے اور آ جاتے ہیں ہمیں ستانے ایک کفن پوش بڑھ بڑھایا اور باقی مردوں کو اشارہ کیا اشارہ پاتے ہی وہ سب میری سمت لپکے میں عالم حراس میں لرز اٹھا وہ کافی دیر دھمکیاں دیتے رہے تاہم میں ثابت قدم رہا یہاں تک کہ انہوں نے ہر ہرباز ما لیا مگر میں ٹس سے مسنا ہوا پھر وہ چلے گئے کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ ہوا میں سرسراہت بڑھنے لگی دیکھتے ہی دیکھتے سرسراتی ہوا نے طوفان کا روک دھار لیا ہوایں چنگھار رہی تھی یوں لگتا تھا گویا ہزاروں بدروہیں مل کر بین کر رہی ہوں میرا دل سوکھے پتے کی مانت لرز رہا تھا ہواوں کی سائیں سائیں سیدھی دل میں اتری چلی جا رہی تھی تب ہی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا سانسے سینے میں اٹکنے لگی مجھ سے چند گز کے فاصلے پر ایک برگت کا پیڑ تھا جس کی پھیلی شاخیں میرے سر پر تھی میں نے دیکھا اس کے جڑے زمین سے اکھڑ رہی ہیں اور وہ زمین بوس ہونے کو ہے پیڑ کا جھکاؤ میری جانب تھا میری لا شعور میں ہر انسان کی طرح زندہ رہنے کی خواہش پیدار ہوئی اور میں اٹھ کھڑا ہوا پیڑ تیزی سے میری جانب جھکتا چلا آ رہا تھا میں ایک قدم بھاگ نکلا یہ بالکل ایک استراری حرکت تھی میں تیزی سے قبرے پھلانگتا بھاگا چلا جا رہا تھا اپنے دھیان میں میں نے یہ بھی نہ دیکھا کہ تفان کا نام و نشان بھی نہیں اچانک میرے قدم منجمد ہو گئے میری نگاہوں کے این سامنے ایک نو عمر لڑکی کھڑی تھی تاریکی میں اس کی شکل و صورت تو واضح نہ تھی مگر مختصر لباس میں اس کے دلکش جسم کے نشیب و فراز آیا تھے میرا ہاتھ بے اختیار ٹراؤزر کی جیب میں رینگ گیا اس نے دعوت دینے والے انداز میں اپنے بازو گرا دیئے اس کا ہوش ربا وجود مجھے کیا کسی کو بھی ڈگمگانے پر مجبور کر سکتا تھا اس نے میری جانب پیش قدمی کی تو میں بھی خود پر کابو نہ رکھ پایا وہ میرے سینے سے آ لگی اس کا خوشبودار وجود سانسوں کو مہکانے لگا اس کا لمس میرے جسم میں سنسناہت دوڑا رہا تھا اس کی تھوڑی میرے بائیں کندے پر ٹکی تھی اس کے بازو میرے گرد ہمائر تھے میرا بائیں ہاتھ اس کے دائیں بازو کے نیچے سے ہوتا ہوا اس کی لچکیلی چکنی کمر پر رینگ رہا تھا اور دائیں ہاتھ اس کے خوشبودار بالوں سے کھیل رہا تھا اس کے سر نے تھوڑی سی حرکت کی اور وہ میری تھوڑی کے نیچے اپنی ناک رگڑنے لگی اس کی گرم سانسیں میری گردن سے ٹکرا رہی تھی اس کا سنسنی خیز لمس میرے جذبات میں حجان برپا کیے دے رہا تھا میرا دائیں ہاتھ اس کے بالوں سے رینگتا ہوا اس کے گردن کے پچھلے حصے کو سہلانے لگا تب ہی میری گردن میں دو سوئیاں سے چپ گئیں این اسی لمحے میرے دائیں ہاتھ نے تیزی سے حرکت کی اور چاکو اس کی ملائم جلد میں دھستا چلا گیا وہ بری طرح مچلی اور تڑپ کر میری گرفت سے نکلی میرے لبوور فاتحانہ مسکراہت تھی تم نے مجھے زخمی کیا ہے اس کا نتیجہ تمہیں بھوگتنا ہوگا لڑکی کی آواز میں زخمی درندے کیسی گرراہت تھی اس کا حیولہ فضاء میں مادوم ہوا تو میں بھی سر جھٹک کر گھر کی جانب چل دیا دل ہی دل میں خود کو دعات دینا نہ بھولا تھا اگر میں بروقت حرکت نہ کرتا تو آنے والے دن کا اجالہ پھیلتے ہی قبرستان سے میری کٹی پھٹی لاش پر آمد ہوتی میں جھر جھری لے کر رہ گیا صبح کی سرکی نمودار ہوتے ہی مجھے میرے بڑے بھائیہ نے جگہ دیا میرے ابا صوفی کرم علی امام مسجد تھے ان کی وفات کے بعد بڑے بھائیہ نے ان کی ذمہ داری سنبھال لی نمرا مجھ سے چھوٹی تھی مگر اس نے پورا گھر سنبھال رکھا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ امی ہارٹ پیشنٹ تھی نماز سے فارغ ہو کر میں گھر چلایا جبکہ بھائیہ مسجد میں رک گئے تھے وہ اپنے مخصوص وظائف و اذکار میں مصروف تھے میں امی سے باتوں میں لگا ہوا تھا جب نمرا ناشتہ لے آئی خستہ پراتھے پھولا ہوا آملیٹ دہی اچار کی پیالی اور بھاپ اڑاتی چائے ہم تینوں نے اکٹھے ناشتہ کیا اور میں انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنے سٹور پر چلا گیا یوٹلٹی سٹور زیادہ بڑھانا تھا تاہم آمدنی میں برکت تھی مجھ پر نہ جانے کیا بھوت سوار ہوا تھا کہ میں نے لالچ میں آ کر ایک چلے کا آغاز کیا مگر پہلے ہی دن فریب نظر سے فریب کھا کر بھاگ اٹھا تھا وہ تو قسمت اچھی تھی ورنہ ایک پکٹ چاول اور ایک کلو دال دیجئے گا ایک میٹھی آواز نے مجھے سوچوں کے بھمر سے نکالا یہ لیں میں نے فوراں اس کی مطلوبہ اشیاء اس کے سامنے رکھتی وہ نوجوان لڑکی تھی اس نے سمان کا شاپر پکڑتے ہوئے اچانک حرکت دی اور اگر مجھے جھکائی دینے میں لمحہ بھر بھی دیر ہو جاتی تو اس کے ہاتھ میں موجود خنجر میرے سینے میں اتر چکا ہوتا اپنی ناکامی پر اس نے گھور کر مجھے دیکھا اس کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی اس نے اپنے براؤن بال دائیں شانے پر آگے کی طرف ڈال رکھے تھے یار ذرا لائٹر تو دینا زین کی آواز پر وہ یک دم پلٹی اور بینا دال چاول لیے چلی گئی اس کی گدی کی چمکیلی جلد پر کوستوما زخم کا ایک تازہ نشان تھا وہ زخم میرے لیے مانوس تھا میرے وجود میں ابھی بھی سنسناہت دوڑ رہی تھی میرا ذہن بدستور زلزلوں کی زد میں تھا کیا ہوا کون تھی یہ وہ میرے تاثرات سے تھٹکا جواباً میں نے پوری کہانی کہہ ڈالی میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ چلا نہ کرو خیر اب جو ہوا سو ہوا اب اپنا خیال رکھنا اس کے تاثرات گھمبیر تھے رات کے پچھلے پہر میری آنکھ کھلی وجہ ایک زبردستہ کھٹکا تھا میں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھا دروازہ کھلا تھا دروازے کے فریم میں ایک لڑکی کا حیولہ تھا مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ میں نے دروازہ اندر سے لاک کیا تھا پھر وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میری بیڈ کی پائنٹی کی طرف آن کھڑی ہوئی میرے حواس ابھی سوئی ہوئی کیفیت میں تھے میں تھس سا بیٹھا رہا مرنے والے سے اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے لہٰذا تم بھی بتا دو کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے اس نے سوچ بورڈ پر ہاتھ مارتے ہوئے کھٹ سے تمام لائٹس آن کی اور اتمنان سے پلٹی میری آخری خواہش لیکن کیا تم پوری کروگی ویسے میری خواہش تمہارے ساتھ شب بسری کی ہے میں نے بائیں آکھ کا بایاں کونہ ذرا سا دبایا وہ بپھر کر مجھ پر جھپتی اور یہی تو میں چاہتا تھا اسی لئے میں نے اسے تیشتے لیا میں نے ایک جھٹکے سے اس کے ریشمی بال جکڑ لیے اس نے کراہتے ہوئے کہا وہ کس خوشی میں جی دیکھو پلیز میرے بال چھوڑ دو اچانک میرے ذہن میں جھماکہ سا ہوا میں نے کہیں پڑا تھا یا شاید کسی سے سنا تھا اگر کسی کے پاس چڑیل وغیرہ کے بال ہوں تو وہ چڑیل اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی نہ جانے یہ سچ تھا یا پھر جھوٹ بارہ حال میں نے آزمانے کا فیصلہ کیا اس کے بال جکڑے ہوئے میں بیٹ کی سائیڈ ٹیبل پر جھوکا اور کینچی اٹھائی اور پل میں میں نے اس کے ریشمی بالوں کا ایک گچھا کاٹ دیا میرے ہاتھ میں اپنے کٹے بال دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا وہ پھر سے مجھ پر جھپتی تو اس کا بایاں ہاتھ میرے دائیں بازوں پر بندے تاویز سے ٹکرایا وہ چیختے ہوئے ایک جھٹکے سے دور ہوئی معاملے کی تیہ تک پہنچتے ہی میں مسکرانے لگا وہ خونخور نگاہوں سے مجھے گھو رہی تھی اسے چڑھاتے ہوئے میں اتمنان سے بستر پر دراز ہو گیا وہ تاویز اببہ کا تھا انہیں کسی نے توفتن دیا تھا اور وہ ہر وقت پہنے رکھتے تھے آج میں نے یوں ہی پہن لیا تھا اور اس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہو گیا تھا اگلے چند ماہ گویا پر لگا کر اڑ گئے بھئیہ کی منگنی خالہ ذات سمین سے ہو چکی تھی زین جو میرا بہترین دوست ہی نہیں کزن بھی تھا اس کا پرپوزل نمرا کے لیے آیا جو قبول کر لیا گیا امی نے میرے لیے بھی ایک لڑکی ڈھونڈی اور مجھے اس کی تصویر دکھائی وہ بہت خوبصورت تھی ہم بہن بھائیوں کی شادیاں اکٹھی ہوئیں سمین میری بھابی کے رتبے پر فائز ہو گئی نمرا زین کے ہمرا رخصت ہوئی جبکہ ردہ میرے نام ہو گئی اسے پا کر میں بہت خوش تھا خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹی پڑ رہی تھی اس تمام عرصے میں وہ چڑے الگائے بھی رہی تھی شروع شروع میں اس نے کچھ عرصہ مجھے تنگ کیا تھا یوں وہ جان گئی تھی کہ ہمیشہ نہ کام رہے گی لہٰذا اس نے ہار مان لی تھی اٹھو ناشتہ کر لو میری صبح اب ردہ کی سریلی آواز سے ہی ہوتی میں جب تک فریش ہو کر آیا ردہ ناشتے کی ٹریل آ چکی تھی یہ تمہارے بازو میں کیا ہے بال تولیے سے صاف کرتے ہوئے میں نے اس کی نظروں کے تاقب میں دیکھا یہ تاویز ہے سرسری انداز میں بتا کر میں نے ناشتے کی ٹریل آگے کھسکائی اچھا نہیں لگ رہا اتار دو اس نے رائے پیش کی نہیں نہیں یہ میرے لیے بہت اہم ہے میں نے پراتھے کا لکمہ توڑا وہ کندے اچھکا کر ناشتہ کرنے لگی ایک دن میں گھر آیا تو وہ بہت ڈری ہوئی تھی کیا ہوا ہے اس نے نہ بتایا تو میں نے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا رات کو ایک عجیب بات ہوئی میں نے نیند میں محسوس کیا کہ کوئی میرے بازو میں ناخن چب ہو رہا ہے میں ہڑ بڑا کر اٹھا تو دیکھا ایک سایا تھا جو چشم زدن میں غائب ہو گیا میں نے ردہ کے جانب دیکھا تو وہ بے خبر سو رہی تھی اگلے دنوں میں پھر عجیب و غریب واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا بیشتر واقعات ردہ کے ساتھ پیش آتے تھے جو وہ مجھے روتے ہوئے سناتی وہ سہمی سہمی سے رہنے لگی تھی کیا بات ہے ردہ اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو تو اور کیا کروں میں پتہ ہے اسٹڑیل نے کیا کہا ہے اس نے مجھ سے کہا ہے اگر آپ نے تعویز نہ اتارا تو وہ ہم سب کو مار دے گی میں پریشان ہو گیا تاہم میں نے ردہ کو تسلی دی اور کسی عامل سے رجوع کرنے کے بارے میں سوچا مگر اس کی نوبت یوں نہ آ سکی کہ اگلے دن امی کا قتل ہو گیا ان کا بستر لہو لہان ہو رہا تھا میں غم سے نڈھال ہو گیا لیکن اس سے اگلے دن سمین بھابی اور بڑے بھائیہ کی لاشیں دیکھ کر میں پاگل سا ہو گیا میں چھت پر کھڑا چاند کو گھور رہا تھا جب اچانک وہ چلی آئی تمہیں تو میں تعویز کی وجہ سے نہیں مار سکتی مگر تمہارے پیارے تو مر سکتے ہیں نا کیا چاہتی ہو تم میری جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی میں جیسے چیخہ چلائیا یہ تعویز اتار دو ورنہ زین نمرا اور ردہ کی لاشیں دیکھنا اس کے صفاق الفاظ پر میں بری طرح لرز اٹھا میں تھکے تھکے سے انداز میں کمرے میں گیا تو ردہ بری طرح رو رہی تھی وہ مجھے مار دے گی وہ روتے ہوئے میرے بائیں شانے سے آ لگی میں مرنا نہیں چاہتی میں اس طرح تو بالکل بھی نہیں مرنا چاہتی اس کے آنسوں میرا کندہ بھگو رہے تھے میں نے دائیں بازو سے اس کے نازک وجود کو سمیٹنا چاہا تو وہ تڑپ کر میری گرفت سے نکل گئی ہاتھ مت لگاؤ مجھے تمہیں میری ذرہ بھی پرواہ ہوتی تو تم تعویز اتار دیتے میں ششد رہ گیا میں نے اسے بغور دیکھا ہچکیوں سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا پھر میری نظروں میں زین اور نمرا کے چہرے گھومنے لگے ان سب کا کیا قصور تھا سمین بڑے بھائیا اور امی کی موت کا بھی میں ہی ذمہ دار تھا اور اگر ابھی بھی میں خودگرزی دکھاتا تو ردہ زین اور نمرا بھی جان سے جاتے میری غلطی تھی تو سزا بھی مجھے ہی بھگتنا تھی میں نے فیصلہ کر لیا اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا تب ہی میرے کانوں میں زین کی آواز گنجی تعویز کبھی مت اتارنا وہ تمہیں مارنا چاہتی ہے آج ہی کہا تھا اس نے لمحے بھر کے لیے میرے ہاتھ تھمیں پھر سر جھٹک کر میں نے شرٹ اتار دی اور بازو سے تعویز کھولنے لگا بائیں ہاتھ سے تعویز کھولنے میں دکت ہو رہی تھی لہٰذا میں ردہ کے جانب پلٹا ردہ اپنے بال سمیڑ کر جڑے کی شکل میں کیچر لگا رہی تھی میری نظریں اس پر جم کر رہ گئیں یہ تم نے بھابی کی طرح بال کیوں باندھ رکھے ہیں زین نے اندر آتے ہی حیرت سے کہا میں نے بنا اسے کوئی جواب دیئے ہاتھ میں موجود تعویز ردہ کے ہاتھ پر رکھ دیا وہ چلانے لگی اور پھر آنن فانن اس کے وجود کو آگ لگ گئی وہ بری طرح چلا رہی تھی اس کی دل خراش چیخیں کانوں کے پردے پھار رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ردہ جل کر راکھ ہو گئی تو میں نے تعویز جیب میں ڈالا اور ہاتھ جھاڑ کر زین کے جانب پلٹا جو حیرت سے گمسم تھا ردہ کے گردن کے پچھلے حصے پر موجود پرانے زخم کا وہ کوس نمانشان میں نے آج ہی دیکھا تھا وہ نشان میرے لیے بہت مانوس تھا پھر مجھے یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ ردہ میرے دائیں بازو کو ہاتھ لگاتے ہوئے گھبراتی کیوں تھی وہ ہمیشہ غیر محسوس انداز میں میرے دائیں بازو سے دور رہتی تھی ردہ میرے پیاروں کی قاتل تھی یہ سب کیا ہے زین نے لڑکھڑاتی آواز میں پوچھا یہی تھی وہ میری بات پر اس کی حیرت سے اُبلتی آنکھیں مزید اُبلنے لگی میں نے اسے افسوردگی سے سب کچھ بتایا اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی ہم دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے کچھ نہ تھا کچھ بھی نہ تھا اگر آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں